اسلام علیکم ایبریوان امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیلیت سے ہوئیں امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فور ایبریوان جو آپ ہر جمعہ کی صبح دس بچے سے بارہ بچے دکھ سوتے ہیں سامین آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹرز پاپنی سٹوڈیو میں مائد کریں اور ان سے آپ بھی صحت سمطالک سوال جواب کرتے ہیں زندگی میں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم اس زندگی کی بہت دوڑ میں اور ایک دوسری سے آگے بڑھنے کی پوشش میں لگایا ہے لیکن کہیں میں کہیں ہم نے اپنی صحت کو بہت بیچھے چھوڑ دیا ہے اور ہم سب کے پاس وقتی نہیں ہے کہ جہاں ہم جسمانی صحت کی بات کرتے ہیں وہاں پر ذہنی صحت کتنی اہم ہے اس کیوں پر کوئی بات بھی نہیں کرنا جانتا ہے اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا جاتا ہے اور جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت بھی مسئلے میں آ جاتی ہے کیا یہ واقعی ضروری ہے کہ انسان اگر جسمانی طور پر صحت من ہے دوسری طور پر بھی اتنا صحت من ہونا ضروری ہے کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں شخصیت یعنی جس کو میں کہوں پرسنالٹی ہے تو شخصیت کیا چیز ہوتی ہے کیسے بنتی ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے بڑا ہی اہم اور تھوڑا سا ڈیپ سا ٹاپک ہے جس کو آج مجھے بھی سمجھنے کا موقع ملے گا کہ کبھی کبھی آپ سکتے ہیں کہ جی اس کی شخصیت ایسی ہے اس کی شخصیت ایسی نہیں ہے اور اچھی اور بولی شخصیت کیا ہوتی ہے شخصیت کی خرابی کیا ہوتی ہے میں اگر صحیح اپنے پاس استعمال کروں گا کیانی پرسنالٹی ڈیسورٹس کیا ہوتی ہے اس کے پر آج ہم بات کریں گے اور سامین آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر کرولین جبران موجود ہے کنسلٹنٹ کلنیکل سائکولجسٹ انہوں نے ایمفل کلنیکل سائکولجسٹ کیا ہوتی ہے اور اس نے سینئر لیکٹرہ دکٹر زیاودین ہسپٹل اور ہمیشہاں 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 ہمارے شوز ہوتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر کرولین و اللہ علیکم اسلام کسی ہے آپ الحمدلو بارکا ڈاکٹر کرولین آج کا بڑا این ڈاکٹر کرولین کیا ہمارا پرسنالٹی ڈیسورٹر جس کو ہم شخصیت کی خرابی بھی کہہ سکتے ہیں کہ شکسیت کیا ہوتی ہے کچھ اپنے ڈیسورٹر کی بات تو ہم پرسنالٹی کے مرد کرے گی لیکن وٹس پرسنالٹی شکسیت ہوتی کیا پرسنالٹی کے اندر آپ کے بیہیویر اور خود پیٹرنز بارپ بیٹر کرتے ہیں اور اس کو بننے میں جو رول اور پلے ہوتا ہے وہ دیفنیٹلی اپنے دیویرپمنٹل جو آپ کا ٹائم ہے وہ ہوتا ہے آپ کا برد کے بار فیملی میں آپ کے ساتھ سے دائے رہی ہیں چیزیں ہیں کہ ہم وہاں سے پرسنالٹی جو ہے اس کا ورڈ پرسنالٹی سے نکلا ہے پرسنالٹی کہتے ہیں ماسک تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دیفرنٹ ڈیفرنٹ ماسک ماسک آف وائیب ماسک آف باو ماسک آف باو ہم نے اس طرح سکھی ہوتی ہیں کہ ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے وہ ماسک ہمارا کہتا ہے پھر بہت سارے لوگ آپ کے پھرسنالٹی دس آرڈar یا پرسنالٹی دس آرڈー کو ملٹیپل پرسنالٹی przedس آرڈر Progressive troubling conjunقوں کی مکس کردیتے ہیں اس چیز کو ملتا ہے اور یہ تمہجتے ہیں کہ میں یہاں پر ایسا ہوں تو پہ میں مہا پر بسہ کرتا ہوں یا میں مہا پہ بيت مسالولیتی تو کیا یہ ملٹیپل پرسنالٹی ملٹیپل پرسنالٹی نہیں ہیں نعمال یہ نعمال ہے تھکر ہے ہمارے بہت سارے ڈیفرن 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 ڈ کسی کے دوست ہے کبھی کسی کا کچھ ہے میں کوئی صحیح کہہ رہے ہیں یہ پرسنالٹی رسولت نہیں ہے ہمارے اہم زندگی کے رول ہے ہمارے رول ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالی نے دکٹر قرت انسان کے اندر کی ببصورت یہ ایک اونر ڈالا ہے کہ وہ اپنے رول کو کتنے اچھے سے تبدیل کر سکتا ہے جہاں یہ تبدیلی کرنے میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے وہاں اسے ہم رسولتے ہیں کوئی بھی چیزEm انسان ہنے رول ہے ہم س komma đến پرسنالٹی ریسولر د Creed musun اس کے دل کسی ٹی درو پہ تو بد جسے ہممم سکتے ہیں یا حسوس کرتے ہیں پرسنالٹی رسولر کو کسی ٹی آئی اپ ذور پرسنالٹی رسولرز ہیں ٹھکے ٹی پرسنالٹی رسولر ہیں اسکے تین Wenn wir ہم مل shaken ہیں اور اس کے اندر آپ کے اسپیسپیک پیٹرنز اور تھوٹ اور وہ ڈسورڈر کے اقارڈنگ لئے اس کے تھوٹ ہوگی ویسا جی اس کا بھی ہوگا اس کا آن سیٹ یا یہ کہنے کے پتہ کب چلتا ہے یا یہ شروع کب ہوتا ہے بیماری تو یہ تین ایج میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں سمٹمز آنا جیسے کہ پیوبرٹل ایج جو ہے جب منارکے سٹارٹ ہوتا ہے یا پیوبرٹی آپ کی پیوز سٹارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیوبرٹل ایج میں سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس ٹائم میں بہت زیادہ ساف سترہ رہنا بہت زیادہ ایکسٹریم والا ٹھیک او سی دی کی سمٹمز آنا شروع ہو گئے اب فیملی نے اس کو نوٹس نہیں کیا یہ پرابلم ہے آ رہی ہے ٹھیک ہے انہوں کا نہیں جی سافتا رہنا اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن وہ ایکسٹریم پہ جا رہا ہے جا رہا ہے تو وہ چیز کیا ہوگی وہ جو سمٹمز آنا شروع ہوئے وہ مرژ ہو گئے آپ کی پرسنیلیٹی کے ساتھ تو پرسنیلیٹی ڈیسورڈر جو ڈیسورڈر کے سمٹمز ہوتے ہیں that becomes a part of پرسنیلیٹی وہ آپ کے پرسنیلیٹی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں پھر اس کو ڈیٹیچ کرنا مشکل ہوتا ہے یہ شک سے بن رہی ہے بن رہی ہے ٹین ایج میں آپ 19 after 10 آپ اگر دیکھیں پرسنیلیٹی 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 وہ رول کے اندر وہاں پر سمٹمز ہمارے کیاب ہیں کچھ لوگ کچھ بچے بہت اداس بہت زیادہ شائع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں میں گلنا ملنا نہیں ہے اور بہت زیادہ ڈپریسیف رہنا شروع کرتے ہیں بات نہیں کرنا ہے اداسی ہے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے نوٹس میں نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ اپیوڑک ہوتے ہیں شروع میں سٹارٹ ہوں گے پھر بیچ میں ختم ہو جائیں گے پھر سٹارڈ ہوں گے سکس منتھ کے بات ایک آنسیٹ یا ون ٹائم ہوا وہ سمٹمز آنا شروع ہوئے تھے نائنٹین ٹین ایج کے اندر ہمیں نوٹس ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے ہم نے نوٹس نہیں کیا اب وہ سمٹمز پرابلم والے اب لائف میں جب جب کچھ چیز ہوگی تو وہ پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ سمٹم بڑھ کے سامنے آئیں گے جب وہ بڑھ کے سامنے آتے ہیں اس کی فرکوینسی بڑھ جاتی ہے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے ان علامات کی تو وہ نظروں میں آتا ہے یہ ڈسوڈر والے تو فورا نظروں میں آجاتے ہیں پرسنیلٹی والے نظروں میں نہیں آتا کیوں نہیں آتے ہم یہ کہتے ہیں میرا تو بچہ بچپن سے ہی ایسا ہے یہ تو پہلے سے ہی شرم جاتا یہ بچپن سے ہی پیدائشی شکی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سوچنے کی اس کی ایسے ہی ہے ہر بات پر شک کرتا ہے یہ تو چھوٹا سا ہی سپاہی پسند تھا اتنا ہاتھ دھونا بار بار نہاتا تھا میرا بچھوں بہت ساپنا جبکہ وہ OCD کی سمٹم ہیں obsessive compulsive personality disorder ٹھیک ہے تو یہ باری چیزیں ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانا ٹھیک بچوں کے لئے سے conduct disorder ہوتے ہیں انیملز کو مارنا حلیل سے مارنا پتھر مارنا ٹھیک ہے درک پہ چڑھ کے جو نیسٹ ہوتے ہیں ان کو توڑ دینا انڈے توڑ دینا یہ پرابلم ہے دیسورڈر ہے ہم نہیں کوڑ کر رہے ہیں بچے شراغ ہیں بہت میرا بچہ ہیپر ایکٹیو ہے ہمیں چیزوں کی طرف لے کے چاہ رہے ہیں بیککو ڈاکٹر خورت آپ کی اس بات بھی ہاں رکھتے ہیں چھوڑا سا کاماشو پڑیتے ہیں اور میں جو ابھی ہم اس کو آگے کنٹلی کریں میں جو سمجھے ہوں کہ یہ personality اور ڈسورڈر ہم کسی نہ کسی سے لے رکھتے ہیں جتنے بہیوئرز ہوتے ہیں کسی نہ کسی سے ڈاکٹ کریں لیتے بھی ہی ہیں دوسرا اس کا جانتگ بھی ہوتا ہے کسی کے پیرنٹس میں کو پوبلم ہے تو وہ ان میں دیکھنیٹ ہی آئے گا ایک چھوٹا سا کمیشل پر رکھتے ہیں سامین ڈاکٹر گروتالین جبران ہمارسا پانچوں ہے آپ کو محکم ہم مسئول وڈسور کریں ہم مسئول وڈسور کریں بیٹو شکر ہوں کسی سے کسی طرح کو شکر حق نہیں مجموعے کسی سے کسی ساکھا آپ کو بیٹو کم خلوز کیا کیا بیر بیر کیا 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 ام باری کمیدار ، اس میں سلگتے جس میرے کی ان کا راکھتے ہیں اپنے اپنے والا پھارا سامی دکٹر کروتل اور جبران موجود میں کنسلٹ کلنیکل سائیکولوجست پر راکٹر زیادین حسپٹل آج ہم دس پرسنالیٹی ڈیسورڈر یعنی جو آپ کی شخصیت پر خرابی ہو دی اس پر بات کر رہے تھے راکٹر کو رہے تھے کال لیتے ہیں ہمیں بسکنیکت ہو گئی ہے سامین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمیشہ پر 021-111-000-105 کے اوپر اور اگر آپ ہمیں پیس بک پیج پر کوئی لائف میسیج بھیجنا چاہتے ہیں ویڈیو کے نیچے تو www.fp.com سلاش ہوت اپنو منو فائٹ پر بھیج سکتے ہیں موبائل سے میسیج کرنا چاہیں تو موبائل کے میسیج آپشن پر جائیے ہوت ایچ او ٹی ہوت لکھیں سپیس دیجئے پیغام لکھیں اور آٹ 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 ایک یو پر ہمیں گیش دیجئے اچھا ڈاکٹر کوئرد پھر کال آرہی ایک وال دیتے دس کنیکٹ ہو رہی ہے بار بار اچھا ڈاکٹر کوئرد آپ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر ہر ساف ست رہے ہیں یا یہ تمام چھوٹی حابیٹس ہیں تو ہم اس کو نورمل لیتے ہیں ایک اپنے کا جنیٹک ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے اگر کسی کے پیرنس کو ہے مدر کو شیزو فرینیا ہے تو اس کے ہونے والے بچے میں بھی وہ آئے گا اس کی پرسنٹیجز ہوتی ہے رسرچی ہوئی نہیں ہے تو اگر ہے تو وہ آئے گا اگر انبارمنٹ میں کسی کے دارہ خوابی کو او سی دی تھا یا کسی کو بھی مدر کو او سی دی تو وہ لرن بیہیوئر ہو گیا بچے میں سیکھ لیا کہ کسی کے سپون سے نہیں کھانا ہے کہ کسی کو ہاتھ سبانے نہیں دینا اتنی سپائی رکھنے ہے اتنی دفع ہاتھ دھونگا تو بھی ساف ہوگا تو یہ لرن بیہیوئر انبارمنٹ میں سے بھول گیا اپنے والے تک جی اسلام علیکم والی رانی او سر رانی او سر جی رانی کونے والے تک لیکن میں اس چیز سے بہت بارے چانم کیا کہ میرا پیٹا اس کا جو بزار دیگا کہ میرا پیٹا موائل کو ہاتھی لگا لیکن وہ دوری دیا سے بڑی ملکی کرتا ہے کہ وہ کھوری کرتا ہے تشمیل سے ٹھائی ہوں اور داستر ایسے کھتا ہے مجھے یہاں کھتا ہے کیونک میں آپ رہنگ کیا کرتا ہے مجھے بچی تیجھ سے دعاتا ہے کیونک میں تسل جاتا ہوں کیونک میں بچی مجھے تیجھ سے دعاتا ہے کیونک میں یہ ہو جائے موسیقا جب آپ نے کاملے کیا موسیقا بارہ ساتھ کیا موسیقا موسیقا جب آپ کی طرف آپ کی کال کا جو پیارز کسی کسی بچوں کے اندر بچوں کے اندر اور لڑکوں میں سپیشل ہوتے ہیں باہر کھیلنا ہے انٹرس بہت زیادہ ہمارے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور یہ ہر پیرنٹس کا مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے یہ چیز میں یہ جب اس کے رسپونسبل ہونے کی نہیں ہے کہ آپ بتا رہے کہ وہ اتنا رسپونسبل ہے اس پر چھوٹی ہمارے بہت سارے رسپونسبلٹیز آگئی ہیں اس ایج میں بچوں کے انٹرس چیزیں سے منا بھی تاہا وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں موبائل میں آپس کے بچوں کا ویسے ہی انٹرس بہت زیادہ ہے آپ تائنگ بنا سکتے ہیں کہ کتنی دیر اس نے استعمال کرنا ہے اس کا ایک سکیل گل بن سکتا ہے دوسرا کمیونکیشن کی بات کروں بچے بہت زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں ہم سے زیادہ ہوئے خیلنگ کو اور چیزوں کو انڈرسٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیوں کس بات سے منا کر رہی ہیں منا کرنے کا ریدن کیا ہے یہ ضرور ڈسکس کرنا چاہیے اپنی دے زیادہ استعمال کرو کے بیٹا پڑھا نہیں سکوگے اور انسرے کام پہ ٹائم نہیں دے سکوگے اور موبائل میں ہوتا یہ بھی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں ایک مرٹ میں کتنی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اور ہمارا ٹائم کتنا ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر اس میں بھوسہ آرہا ہے بتمیزی کرتا ہے اور کون کون سا کہنا نہیں مانتا آپ نے اسے ایک چیز کی بات کی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم بچوں کے ساتھ ٹام کرتے ہیں تو ہم پہرے تو پہرنٹس کی کانسلنگ کرتے ہیں پہرنٹس اس پرابلم کو یا اس چیز کو ڈیل کیسے کر رہے ہیں اس کیسے کر رہے ہیں مار کے کر رہے ہیں کس طرح سے وہ چیز اس سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ ہوگی ٹھیک آپ کی اس چیز کو بچہ کس طرح سے ریسیف کر رہا ہے کس طرح سے لے رہا ہے آپ کا یہ والا بیہیوئر سے اس کے اوپر کیا ایمپیکٹ آ رہا ہے ٹھیک پنشمنٹ کو پنشمنٹ ہی لے رہا ہے اور پھر وہ ریونج کہہ لیں یا اس کا بیہیوئر کیا رہا ہے وہ ریبیلیس ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا سٹبن ہو رہا ہے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کہ وہ کہتے بیہیوئر کر رہا ہے ٹھیک سب میں سے ہو جاتا ہے خاموش ہو جاتا ہے روتا ہے ایکسپریسیب نہیں رہتا آپ کی دارتنے کے بعد تو یہ سارے فیکٹرز دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا ہم بچوں کے پھر ہم چیکلز بنواتے ہیں بیہیوئر پہ کھائیں ہیں بیہیوئر جیسے میں بلتے ہیں تو اس بیہیوئر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ دیکھنے کے لیے آپ سے دیٹیل میں مجھے بات کرنی ہوگی اور ڈیفنیٹلی بچے کو بھی ملنا ہوگا ہوتی اگر اس کے علاوہ بیہیوئر ہوتے ہیں بے چیکٹرز بنواتے ہیں پھر وہ پر Prats nude bathtub ڈیفنانے نے نہیں شکریہ تتہائیم جیسے کی کچھ چیٹے میں سکتونے ہیں موato کو ایلے خیلز دینیو جی نہیں جی نہیں دیکھنے پر anybody دور کی�es گے کا ڈیفنیٹلی بچے پر چکار اگر پر پر ڈیفنیٹ kommen ضجورِ مخشبر نگی Right Border Linkedin بدات ایسا یہ وêmesی شگو یا کونی بھی چیزیں ایسے لوگ کو ایسا ب theme بہت رسولیہ پرسولیل ویدی بھی اڈیج اوار жел disease اگر آپ ہسی Savage کے مجھےigne pouvez پتر کریے گا بعد آنسان وہاں بھی ٹھیکی آئیں job جو پہ آج کرتا کیا ہے جو پہ جی آئے دن جو پہ چھوڑتا جاتا ہے ٹھیک ہے کنسسٹنسی نہیں ہے بیری بیور میں اچھے میں نہیں دیکھتا آپ سی بھی دیکھیں چھے میں اور بہت اچھے پڑی لکھیں ہوں گے ٹھیک ہے کوئی فرنڈ نہیں ہوگا اگر آپ ہسٹری رہیں گے تو ریلیشنشپ شادی ہو جائے گی تو وائف سے نہیں بن رہی ہوگی بچوں کے ساتھ نہیں بن رہی ہوگی ریلیشنشپ جہاں جہاں ریلیشنشپ کا ہے تو مین ریلیشنشپ کا ہے پھر دوسرا جو ہم ہسٹری رہتے ہیں تو ہسٹری میں ہم یہ دیکھیں اس مسئلے کا آن سیٹ کا بھوا اگر بیس پاچیز کے بعد یہ مسئلہ شروع ہوا تھا تو وہ سمپل ڈیس آرڈر ہے اور اگر ہسٹری میں یہ ریپورٹ کیا جاتا ہے پیرنٹس یو بھی ہیں پیرنٹس یو بھی ہیں پیرنٹس یو بھی ہیں پیرنٹس یو بھی ہیں ہمیں نہیں جی خلقے ہوئے اچھا ہوگا ہوسکو پھر ہم اس کے بعد اس کو جب لے گئے ہیں اب یہ بہت frequent ہو رہا ہے کیونکہ کوئی مسئلہ بہت تیر بار 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 ہوتا ہے تو وہ نظروں میں آتا ہے ٹھیک ہے جیسے دیپرنٹ ڈسورڈرز ہیں دیپرنٹ لوگوں کی شخصیت کے پہلو لیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں مہت شک کرتے ہیں کچھ لوگوں کو جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہر وقت ریوانچ کی آگ میں ہی رہتے ہیں ہر وقت وہ لوگوں سے بدلہ لینے کی اس میں رہتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حسد کرنے کا بہت زیادہ کسی سے جلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی کے لیے پیلنگ سکتے ہیں تو یہ بھی کیا سب سیکھے پرسانیٹی ڈسورڈرز کے ساتھ ہی کھلکٹے گئے ہیں ایک سیمٹم ہو سکتا ہے دوسرے اور ڈسورڈر کے اندر کا ٹھیک ہے لیکن یہ جلنا حسد کرنا مسئلہ ہے ٹھیکہ کہاں سے ہے ٹھیک ہے آیا کہاں سے ہے اس نے انوارمنٹ سے کیا چیز نہیں ہے کتنا کی ان چیزوں میں ڈپرائیو رہا ہے کون سے ایموشن اس کے سیٹسپائے نہیں ہوئے زندگی کے اندر دوسرا یہ جو ڈسورڈر ٹائپس جو ہوتے ہیں یہ ان کی اپنے سپیسیفک پیٹرن تھوٹس ہوتے ہیں چیزوں کو میننگ خود اپنے طور پر دینا ٹھیک ہے سسپیشیس ہے تو اپنے طور پر آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ مجھے مار دے گا ابھی مجھے ایسا کر دے گا ابھی مجھے دیکھ رہی ہے تو بس یہ میرے بارے میں غلط سوچ رہی ہے یہ پرابلم ہے اس طرح کی سوچ رہے لوگ اور ہمارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم آس پاس ہمارے اتنے لوگ بداؤڈ ڈائیگنوز ڈسورڈرز ہوتے ہیں اب اگر سوچیں اب ہم بات کر رہے ہیں تو ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ اگر میں شیزو ٹائپر یا شیزوائیٹ پرسنیلیٹی کی بات کروں تو ایسے بہت سے بچے بچیاں ہوں گی جو کہ آپ جے کہ ہماری بچی بہت شای ہے کچھ بچے ایسے ہوتے جو کہ ایکسپریسیب نہیں ہوتے انہیں اموشنز ہی خوش ہونا نہیں سیکھا ہوتا پتہ ہی نہیں ہوتا خوش کیسے ہوتے ہیں ہسے کی بھی بڑی مشکل سے ٹھیک ہے پرنس کہیں کہ نہیں ہسنا آئے گا ٹھیک ہے ہم اشی رہتے ہیں ہم اشی رہیں گے ہر بات میں پڑھنے میں بہت اچھے ہوں گی ٹھیک ہے شیزو ٹائپر شیزوائی پرسنیلیٹی کے سیمٹم سوری کہ ان کو کچھ ہونا نہیں آئے گا ٹھیک ہے اگر اداس ہیں تو ہون کی شکل بیسی ہے خوش ہیں تو ہون کی شکل بیسی ہے ٹھیک ہے پڑھائی میں ان کی ریزرڈز بہت اچھے ہوں گی ٹھیک ہے اور لیکن سکسسپل نہیں ہوں گی کیوں کیونکہ پرسنیلیٹی 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 کچھ لوگوں کے سٹرونگ بلیوز ہوتے ہیں وہی میرے پر نادل ہوتی ہے ہاں اکسر لوگ ہم پر پیشنٹس آتے ہیں پہوستانہ کی کہتے ہیں مجھے اکنے پیشنٹ نے کہا گیا سورہ پاستر جائے مجھ پہ نازل دے تو یہ ان کے سٹرونگ بلیوز ہوتے ہیں بلیوز سسٹم ان کا کہتا ہے یہ والی چیزیں ہیں کچھ لوگوں کو انوائرمنٹ یا بچپن سے ایسا پیرنٹ کے ساتھ مسلا تھا انہوں نے بہت مارا پیتا بہت چیزیں ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ان کی پرسنیٹی ان کے ساتھ پیٹرنز ان کی سوچ محسوس کرنے کا انداز وہ ڈیفرنٹ ہوئے ہیں اگر آپ سکرے اچھ لوگوں کو رہے تو کچھ لوگ یسے بھی ہوتے ہیں جو ہر وقت ایک سٹیٹس کونچس میں رہتے ہیں کہ ہم نے ہر کسی کو امبریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی ایک دسورڈر ہوتے ہیں دسورڈر سے نہیں بس ایک نیچر ہے کہ اگر اپنے سوچ سے مسئلہ ہے بس مجھے امبریس کرنا ہے یہ بھی وہی چیز میں ہی کہوں گی کہ پھر آپ نے سکھا کہاں سے ٹھیک ہے یہ کیونکہ برینڈ کانشوس ہونا ٹھیک ہے بار بار لوگوں کو بتانا ٹھیک ہے یہ پرابلم بھی نہیں ہے اور کوئی بھی چیز آپ کو آپ کو اپنی سوچ سے مسئلہ ہو آپ کو اپنے جذبات سے مسئلہ ہو کچھ لوگ کہتے ہیں آتے ہیں کہتے ہیں مجھے بہت روناتے ہیں مجھے بہت روناتے ہیں مجھے بہت پریشانے ہوں ٹھیک ہے یا مجھے یہ خیال ہر وقت رہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا ٹھیک ہے یا میں اسا عٹ perchان یہ رو جائے گا مجھے اس بات سے پریشانی ہے جس چیز سے آپ کو بہت مثلہ ہو آپ کی روٹین لائپ ڈسٹرنگ ہو رہی اسمین کے Fragen آپ کو جانا چاہیئے ٹھیک ہے ہم جب یہ بھی دیکھتے ہیں کیونکہ اسی بھی سیکھولکی سے ہمارے نفسیات کے پاس جانا ہمارے معاشرے میں ایک خود ہی سٹیگما ہے کیونکہ ہم مصادر بہر ٹیبور ہم نہیں جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی سکو آپ کیسے لیتے ہیں اور لوگ اور کیا جیسے ہم بچھلے وقت کی بات کریں اور اب اس وقت کی بات کریں تو کیا جنریشن تو جنریشن اس کے اوپر کوئی ڈیفرنس آرہا ہے یا یہ ابھی سٹیگما ابھی تک موجود ہے کیا آپ کی ہی ابھی دسکس کرنا چاہتے ہیں لیکن اب تو لوگوں میں بہت عویرنس آدھ ہیں پروگرامز ہیں، ٹیوی ہیں تو اب بہت عویرنس اپنی نہیں تھے لیکن ابھی بھی اسٹل ہمارے میں ہماری سوسائیٹی میں اتنی عویرنس نہیں ہے اگر ہم کہیں تو علی کلاس میں ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی میں منٹل بھی افسر ہوں جانا چاہیے اگر ہم منٹل کلاس اور منٹل کلاس اس کی امبادتے ہیں کیونکہ منٹل ٹویٹمنٹ جو ہے آپ جائیں اس کو اگر آپ پروگلم میں ہیں تو یہ بہت ایکسپنسیو ہوتا ہے تو اس کو بھی جانا بہت ہوگی ہے گورنمنٹ ہوسپٹل بسیس کے پر کیونکہ لوگ اس پہ اتنا آتے نہیں ہم سے بھی فزیکل ہلکی بات کرتے ہیں فزیکل ہلک بھی اپنی امپورٹنس زیرا ہوتا ہے تو منٹل ہلکی بات ہی نہیں کرتے تو آپ دیکھیں اس کا ٹویٹمنٹ بھی مہنگا ہے پرائیوٹر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو امپورٹنس نہیں ہے در لگتا ہے کیونکہ اس کو سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ ہمارا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا ہمارا بچہ بیمار ہے نہیں میرے ساتھ مسئلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سمجھتے ہیں کہ کسی شاید ریال مول کی بیماری ہے کسی اور کا مسئلہ ہے ہمارا اپنا مسئلہ نہیں ہے جبکہ آپ کی زندگی میں بہت پریشانی آرہی ہوں گے آپ سکسسپل نہیں ہو پا رہے ہوں گے تو ہم اس چیز کو کنسگل نہیں کرتے سوچتے نہیں ہوں سامین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا آپ کا سوال جو اس طوپک سے پرسنٹ دس آرہ سے آپ کا سوال بود آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 02111100105 اچھا ڈاکٹر کرتے ہیں اپنیٹ کے لئے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے ہمیں پرسنالٹی دس آرہ ملطب کوئی ہمیں کون بتائے گا کوئی گھر والے پتائیں گے آپ کو کچھ پیل کر سکتے ہیں ہمیں کچھ پیل کر سکتے ہیں اگر اپنیٹلی آپ اچھے سنسیٹیو ہیں بہت سیسے لوگوں کو کچھ سے انسائید نہیں ہوتی ہیں دوسرا فیملی ہی لوگ ہی آس پاس کے بتا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ سے کہیں کچھ زیادہ ہوتے ہیں یا تمہارا غصہ پہلے اتنا تھا تمہاری اداسی پہلے تھی نہیں کی اب بہت بڑ گئی ہے جب دب تمہیں ہیں تو تم ہمیں یقی گیا جب دب ورو his prom کچھ جبک اگل سکتے ہیں یہ انسائیٹی کا رسول ہے تو کوئی سیمٹم چیز ہیں وہ فیملی والے آس پاس ہی لو ہمیں انسائیٹ دے رہے ہوتے ہیں اور یا ہمیں خود سے بھی ہوتے ہیں کہ میں کیوں باگر واش روم جا رہا ہوں یا کیوں اتنا غصہ ہے کیا یہ غصے والی بات کی سمٹائیم ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت ہم اگرسیو ہوتے ہیں تو اس کا باریں چلتا لیکن بعد میں شاید انسائیٹ آجاتی ہے کہ بھئی ایسا نوم کرنا چاہیے تھا اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا اس لیویل کی بات تو نہیں تھی کہ میں نے ایسا بھی ہے تو کبھی بعد میں آتی ہے کچھ لوگوں میں آتی ہی نہیں ٹھیک ہے وہ فیملی والے بھی بتا رہے ہیں وہ تب ہی نہیں آتی وہ کہتے ہیں نہیں ہماتا بہتا کوئی اور ان کا دنائل بڑا سٹرونگ ہوتا ہے بریک جیتے ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ و زبدیس باتیں اے چگری ہیں اور میں ہی کہوں گی کہ بسلنگی سے ہوتے ہیں مہت ہے کیا پرسارک ڈیچوارڈر کے ایک زہنی بیماری ہے کہ نہیں کیسے دوکرر کہ اسے پوچھے کہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے 021-111-000105 کے آپ کال کر سکتے ہیں اور اس ٹیٹویلز ہمیں تو اور اس کے علاج سے بات کریں کہ ہمیں کہ ہمیں اس سکتے ہیں اس سکتے ہیں کہ ہمیں کہ ہمیں کہ آپ نے دکاری ہے اپنے دکاری ہے ہمیں دکاری ہے میں آپ کی تا لیا بار دکاری ہے نہیں ہے ہمارے یہیں گے نے یہاں ، آپ کہوں نے امپردین وبرکات بھیجاتا ہے ہیں ایسے پہتے ہیں سیپورٹ سیٹھتے ہیں ہماراں ہے سیپورٹ کے پاس اب پاس چلتے ہیں پاسم میں آپ جائے ہمارے شوہ پھر جونے کو صبح دس بجے سے بارہ بجے تک ہوتے پھر کے سٹوڈیو سے لائف سکتے ہیں سامین زندگی میں کہتے ہیں کہ ذہنی صحت ہم کہتے ہیں بڑی لبدست چیزیں ذہنی صحت اگر آپ کی ٹھیک ہے تو آپ ہر قسم کا رول بہترین طریقے سے اپنا سکتے ہیں بہترین طریقے سے ادا کر سکتے ہیں سوسائیٹی کے ادر اور آپ ایک بڑے بہترین انسان ہی سمجھے جاتے ہیں بہترین انسان کو خود نہیں پتا چل پاتا کہ ہماری شکسیت میں کیا کیا مسائل پیدا ہوتے جارے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس وقت سائنس نے ترکھی کر لی ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ہر مرض کے لیے کوئی نفی ڈاکٹر موجود ہے اور انسان کے روئیے ہوتے ہیں جو انسان کو بتا سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اس کی زندگی یہ کینن روئیے سے بھی متاسر ہوتی ہے ڈاکٹر کرتلان جبران آج ہماری سا سٹوٹو میں موجود ہے ڈاکٹر کلینکل سیکھولوجیست ڈاکٹر زیادین مصبیتر ڈاکٹر کرتلان کول پر نکتے ہیں جی سلام نکھا کیسے تعلق ہے؟ کیسے تعلق ہے؟ کیسے تعلق ہے؟ مجھے صاحبان کے قاتلے سے سوال مجھے جان رہی ہے تو یہ سوال سے کوئی واستر کا ایک ہمارے ہم کھتے ہیں سبحانتی ہے ٹھیک سبحانتی ہے جی آپ کا سوال موت اچھا ہے ان کو اینگل کا ایشو ہے تو اینگل کا جو بھی مسلا ہے اس لیے کا اس کے لئے سائکولوجسٹ کے پاس ہی وزر کرتے ہیں اگر غصہ اس حد تک ہے کہ کسی کی جان لے سکتے ہیں خودانا خاطہ کسی پر اٹیک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میڈیسنز بھی آسکھاتی ہیں جہاں سیویر چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ڈیسورڈر کسی بھی ذہنی امراض کے ساتھ وہاں دوائی کے ساتھ تھیرپی سائکو تھیرپی ضرور ہوتی ہے تو میڈیسن کے ساتھ ٹریٹمنٹ چڑھے گا اگر بہت سیویر والا ہے اور اگر سیویر والا نہیں ہے تو پھر سائکولوجسٹ کے پاس ہی وزر کرتے ہیں دوسری چیز سائکولوجسٹ کا یہ بھی آپ دیکھیں جس بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اس میں یہ کوئی ہارڈن پاس رول نہیں ہے کہ ہم ایک کے پاس جا رہے ہیں ہمارا ایک سیویر اچھا نہیں رہا ہم فیزیکل ہیلک کے لیے بھی تو کئی ٹھیکٹر ہم چینج کرتے ہیں تو افسر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پھروں کے پاس جائیں اور ہمیں صحیح ٹھیکٹمنٹ نہیں ملا چھوڑو ضرورت نہیں ہے دوسرا غصے کو یا ایک ایسا ایموشن ہے غصہ کہ جس کو ہم نارمل یا اس میں ابنارمل والے اس میں ہم نہیں لیتے ہم کہتے ہیں نہیں اس کا تو غصہ ہی ایسا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو ٹریٹ ہونے کی ضرورت ہے وے اوف ایکسپریشن کسی بھی چیز کا اظہار اگر ابنارمل ہو جائے گا تو وہ پرابلم ہے اس کے لیے ہمیں جانے کی ضرورت ہے دوسرا اس کے لیے ٹریٹمنٹ کی اندر آپ کو فریکوینسی دے گی جاتی ہے وہ جو بھی سارا پھرپسٹ ہیں وہ کتنا فریکوینٹ بلا رہی ہیں آپ ایک مہینے سے جا رہے ہیں دو مہینے سے ان کو وزٹ کر رہے ہیں اور پرابلم جو بھی ہے وہ وہیں کی وہیں ہیں اس میں انسائٹ دیولپ نہیں ہو رہی اس کے ٹریگر ساتے ہیں انوارمنٹ میں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ بہتے ہی بیلیف کر رہا ہے اس کی انٹینسٹی کے اندر اس شددت ہے اس کی جیسے پہلے چیزیں توڑتا پھوڑتا تھا ابھی بھی وہی چیزیں ہیں کسی کو مارتا ہے یا آنکھیں بہت چڑھا لیتا ہے اس کی بڑی لائم جو بڑی عجیب سی ہوتی ہے وہ سیم ویسے کا ویسے ہی ہے تو پھر آپ کسی اور کو کنسلٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس ٹریٹمنٹ میں یہ ٹائم ٹیکنگ ٹریٹمنٹ ہے ٹائم لگتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کے پچیس سال کی زندگی ہے پچیس سال کا ہے کوئی تیس سال کا ہے اور ان کے ساتھ اب یہ مسئلہ ہے اور آپ چاہے چھٹکی بجاتے ٹھیک ہو جائے تیس سال میں آپ نے اس پرابلم کو پال پوس کے بڑا کیا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی چھے مہینوں تو سکس منٹھ جو ہے نا وہ جہے جانا شروع ہوتا ہے پرابلم میں ٹھیک ہے اس میں جو بھی تیرپی لیتا ہے تو اس کی پرسنیلیٹی بہت اچھی گروم ہو جاتی ہے بلکل آپ سے کہہ رہی ہیں اچھے ڈاکٹر کورت کے اس تمام آپ ٹریٹمنٹ جو بتا رہی ہیں تو اس میں صرف باتچیت کرنا اور ٹھیکی ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ عجویات کا استعمال بھی کیا چاہتے ہیں جہاں سیویورٹی سے میں نے پہلے کہا جہاں سیویورٹی ہوگی وہاہر میڈیسن ضرور چاہیے ہوں گی میڈیسن ضرور چاہیے ہوں گی میڈیسن ضرور چاہیے ہوں گی لیکن جہاں مریز بیٹھ کے سونی نہیں سکتا اس میں اتنی اندائیٹی سے او سیدی کی بات پہلوں ہیں اس میں اتنی اندائیٹی ہو بیٹھ نہیں سکتا مریز تہلا ہوگا ہے دو منٹ بیٹھے گا پہ کھڑا ہوگا اس میں زیادہ ہے وہ بیٹھ کے سون نہیں سکتا تو ہم اس کو اس کا مسئلہ چیزیں نہیں سمجھا سکتے اس کے لئے پہلے میڈیسن لوگ اپنا چیزیں اس کی اندائیٹی چیزیں اندائیٹی ہوگی تو جب اس کو میڈیسن دے کے اپنے ٹریٹمنٹ کے لئے لیا جاتا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہنڈر پرسن کیوں نہیں ہوتا لیکن اس میں یہ کہ کمی آجاتی ہے میں نے کہا نا ہم اس کی شدت جو بھی علامات ہے وہ کم ہو جائے گی اس کی فریکوینسی اگر دس دفع ایسا ہوتا تھا مستقل ایسا ہوتا تھا وہ فریکوینسی اس کی کم ہو جائے گی دن میں ایک دفع ہو جائے گا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہو گئی نہیں لیکن جب جب انوارمنٹ میں ٹریگر آیا کوئی بھی چیز اس کو پوش کیا تو وہ چیز نکل کے باہر آجائے گی ٹھیک ہے لیکن وہ اتنی شدت سے نہیں آئے گی کیونکہ تیرپی ہو چکی ہوتا ہے کہ میرا ٹریگر ہے اب مجھے ایسا ہو گا یا مجھے گھبرہاہت ہو گی یا میں بار بار ہاتھونے گاؤں گا تو اس کو چیزیں ٹیکنیک ستھائی ہوتی ہیں و تسوہے وہ چیز ع atāmان کرے گا تو وہ چیز کے بام ہو جائے لگی کھ having comrades ماللیکم سالان سبدا نہیں آگ ندان veel نہ آن راکا دردی سابدا مجھے 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 اور ہمیشہ جب بھی انگر کا پروblem ہمارے پاس آتے ہیں سب سے پہلے پچھوں کے لیے پراتے ہیں ہمارا کوششن سب سے پہلے ہوتا ہے گھر میں سب سے زیادہ گھوستے والا کو کون ہے اگر جوائد فیملی ہے تو دادہ ہیں گراند پیرنٹ ہیں کون کتا ہے ایک سوال ہے اس پر میرا سوال ہے آپ جانے ساری پیشن کو دیکھتے ہیں تو ان جنرک اس سوال کے جو آپ میں کون سب سے زیادہ پرسن پرسن بیتے ہیں اس کوششن کی ماں کی باپ کیو آپ نے کہا ہے سب سے زیادہ گھوستے والا کون ہے آپ کی سوال کرتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں کچھ نکلتے ہیں کچھ لوگوں کا پادر آرہا ہوتا ہے جیسے کہ میرے پاس ایک چھوٹا بچہ آئی تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے گھوستے والا پنچنگ کرتے ہیں سو چھے کہ ہاتھ فریکچر ہو جائیں لگ جائیں چھوٹا ہے یا اسی کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ گھر میں کون کرتا ہے تو انہوں نے اس کے مدل جو تھی تو انہوں نے مسکراتے ہیں اپنے حضن کی ضرورت دے تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ بچے کو کہہ رہے ہیں آپ اس کے سامنے ایسا کرتے ہیں اس نے سیکھا ہے کہ اس سے یہ نورمل چیز ہے ایسے کرتے ہیں خوش سے میں ماں کو تھپڑ مارنا ہے اس نے سیکھا ہے عورت کی رسپیکٹ نہیں کرنی ہے اس کے گھر کا ماہل ہے ایسا کہ ماں رسپیکٹ نہیں کی جاتی ہے اس نے سیکھا ہے ایسا کہ اس نے دیکھا ہے اپنے اگر وہ کہیں عورت کو پٹھتے پہ دیکھے گا اس کے بھی نورملائی چیز ہے وہ اس پہ ریاکٹ نہیں کرے گا یا ایکشن نہیں لے گا اگر نورمل چیز ہے جہاں رسپیکٹ کی جاتی ہے وہ سیکھے گا رسپیکٹ کریں تو یہ سارے چیزیں ہیں اگر کوئی بھی مسئلہ بچوں میں جب بھی ہوتا ہے تو ہم پہلی بچوں کو میڈیسن نہیں دی جاتی ہیں بہت کم اگر کی پروبلم کے ساتھ آتے ہیں تو ہاں اگر کیلئے چھوڑا بہت کوئی پیلز وغیرہ کوئی سیلپ ہوگا ہے ایک سیلپ ہے وہ دیا جاتا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پلے تھرپی اگر سیویر والا اگر ہوگا تو دوسرا بچوں کے ساتھ پلے تھرپی ہوتی ہے اور بیسک چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیرنٹس کی کانسلنگ کہ آپ بچے کو ہینڈل کیسے کر دہی ہیں اس چیز کے اوپر کہ بچے آپ کون کون سے اس کے پروبلم ایشوز ہیں اور آپ اس کو لے کہتے ہیں آپ کی کیا انڈرسینڈنگ ہے بچے کی کیا انڈرسینڈنگ ہے بلککل کمیشل بریک لیتے ہیں اور بھی سوالات کو شامل کریں گے پندرہ منٹ ہے ابھی ہمارے پاس اس ٹوپک کے لیے آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں تو 0211 یعنی ایک 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 سفر 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 اور ایک سفر پانچ اس لئے آپ ہمیں دیکھنے کی بچے میں آپ دیکھنے کی پ colonyعہ ایک اس سے پوک دیکھنے کی ایک شامل لوں اور پانچ کون یہ کیا مجھے ہیں دیکھنے کی دیکھنے کی یہ کہیں کہ کوئی دیکھنے کی کوئی کوئی دیکھنے کی سوالاتو نہیں پانچ گا اس کی طرف جب آپ کو اپنی پریں گے جو آپ پوچھے دونے کی بارتگ ہیں طرف جو آپ پر جانسے ہیں carreterار جانسے ہیں جو آپ پر جانسے ہیں جو آپ پرسکے ہیں جانسے ہیں جو آپ پرسکے ہیں جو بھی 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 ہیں یہ شاہنی ہے میرے ہیں آراتین کے باتائے ہیں اس کی کو فائمتے ہیں تو آپ پرسکی کو انکانسے ہوتے ہیں ہے کہ تم سأکانا ہ演 Forsy... сос처 ان کے sis کے لئے بعدہ بڑی آٹم اللہ کیا distortion کا بڑی اپنیل کرنے کے쳤 то ہے ہم ان کے معلوم کو گڑا ہے جس کے ما زیادہ viی período ہوں پتاں Scroll Wars رہا ہے میں ڈمید اپنی بڑنی دکھڑا ہے چیزیں دیکھنا ہیں تم تھے ڈی وا Ariel majھا نہیں ہے جب ہل کریں گے آپ گودت سا خصہ لمش PTSD میرے پاسا ہ转 Finished. میں جب آپ کو برای atheist کیلائے جب آپ شمع اور کروں گا کچھ میں ہم can tr smo گا واقعوبی ہے اب آپ کی وجہ سے پاسندید ہے شہر ہی حچوے ہیلتڑرے ہیں سامی ڈاکٹر کرو ڈلین جبران ہمارے صرف ہیں ہمارے ہی سارا کنکھ میں خلقا کرے گے واقع کرو اس کے بعد تو میرا سوال ہی ہے کہ ہم اس کی ڈایگنوزس کیریے کےسے کیا ہمیں کرنا ہوگا جی اسٹاملکا جی جی جسدام کہاں سے بات کریں جی جی جسدام کیا سے مطابق کہاں سے زور سے بولیگا ہے میں آپ نے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس سے پہلے؟ ابھی تھیرپی نہیں ہے آپ نے؟ سائکو تھیرپی کے لئے گئے؟ کبھی سائکارجز کے پاس؟ آپ نے ٹیسٹ کا جواب ہے اب آپ کو ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ کو ٹیسٹ اور ٹیسٹ میں ہی ہیں کیا بھی۔ آپ کو ٹیسٹ کیا رہے ہیں کہ آپ کی جا رہے ہیں۔ اس کی ٹیسٹرپینسی بڑھ سکتی ہے۔ ہاتھ دھونے کی ازار آیا ہے۔ ہاتھ ڈھائیں کے زیادہ سکن کھراب جاتی ہے۔ زیادہ لوگوں میں سامنے چیزیں آ رہے ہی ہیں۔ تو آپ کو کانسلنگ کے لیے جانا چاہیے تھیرپی کے لیے ٹھیک ہے اور اگر اس کی سیورٹی زیادہ ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی روٹین لائی بھی بسٹراب نہیں ہو رہی آپ نورمال اپنی جوار بھی کر رہے ہوں گے چیزیں بھی چل رہی ہیں آپ کی تو اتنے سیور سیمٹمز نہیں ہوں گے تو آپ کو کانسلنگ کے لیے جانا چاہیے سیمٹمز زیادہ ہوں گے کانسلنگ کے لیے جانا چاہیے آپ کی اندرائی کیوں کانسلنگ کے لیے اور اندرائی کی تھیرپی تو چلے گی ٹھیک ہے تو کسی بھی اچھے سیکھولکس کے پاس آپ کو زیادہ کیا سکتے ہیں آپ کے دیکھے کسی کو بھی آپ دیکھیں کسی کو بھی ٹھیک ہے اور اور اپنے دکٹر کرت کے باس بھی ہاں کنسلنگ میں پرچس کرتی ہوں آپ بھی آسکتے ہیں اور دکٹر یاوٹی نہیں کم کم کنا ٹومی اور وینتی ہمارننگ کے اندر تو آپ وہاں وزید کر سکتے ہیں جی ڈوکٹر کورتاگ میں تیسٹ کے بارے میں بات کرنا چاہے گے یہ بہت امپورٹنٹ قویسٹن ہے اس کی اوہرنس کو نی چاہے یہ دوکوں کے اندر کہ ہم کسی بھی مرز کو دائیگنوز کیسے کرتے ہیں اور اکثر دکٹرز یا ہمیں نہیں کتا کہ کورترا ہوں کس طرح پریکٹس کر رہے ہیں کہاں پر آپ کو ریفر بار بار کر دیتے ہیں چیزورفرینیا کے اندر تیسٹ جو ہے آپ کے لاب تیسٹ جس میں آپ کا سیٹی سکن ہو گیا امرائی ہو گیا اس میں ہم اس کو ضرور دیکھا جاتا ہے تو وہ والے تیسٹ اس میں ہوتے ہیں چیزورفرینیا کے اندر باقی اگر انسائیٹی دیسورڈر ہے کسی کو دیپریشن ہے بڈرلائن پرسنیٹی ہے اس میں یہ والے تیسٹ مرائی کوئی لکھ کے دے رہا ہے یا سیٹی سکن بارا لکھتر دے رہا ہے پھر اپنے مہنگے تیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تیسٹ میں نہیں کروا جاتے پر سیکلوجیکل دسورڈر کے لیے پیپر پینسل ٹیسٹ ہوتے ہیں تیسٹ ٹھیک ہے اس کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہاں پہنے کے پاس آپ جائیں گے پیپر پینسل ٹیسٹ ہوتے ہیں بہت ڈیسٹ کوئی ایک تیسٹ کی بیسس پہ ڈیگنوز نہیں ہوتا ہے بیٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں ملٹیپل ٹیسٹ ہوتے ہیں دیفرنٹ ڈیفرنٹ وہ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں تو پھر ہم ڈاگنوزز دیتے ہیں سائٹائٹریس جو ہے وہ ڈاگنوزز سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ کے اوپر وہ لے کے چلتے ہیں اور سمٹم کی بیسز پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے آپ برد لائن پر سائلیٹن ہے اور میڈیسن آپ کی سٹار ہوں گے کنفرم ڈاگنوزز جو ہے وہ آپ کا پیپر پینسل ٹیسٹ جب آپ سائکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی کنفرم ڈاگنوزز ہوتا ہے اس کے لئے لیے لیپ ٹیسٹ کوئی بلڈ ٹیسٹ یا اس طرح کی چیزیں وہ نہیں ہو رہی ہوگی یہ والے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہاں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ آپ کھا رہے ہیں تو تھائیوائیڈ وغیرہ کے لئے وہ ٹیسٹ وغیرہ کا کیسے دیپریشن میں تھائیوائیڈ کا ہے تھائیوائیڈ سے دیپریشن آتا ہے ویٹیمنٹ دی کی کا دیپیشنسی ہے تو دیپریشن آرہا ہوتا ہے تو یہ لیپ ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی آپ کو کہا ہے کہ جی آپ یہ ایجی کرواتا آجائیں ایجی کرواتا آجائیں تو یہ والے ٹیسٹ جو ہیں پہلے تو پرومم دیکھیں کیا ہیں اور کس مرس کے لئے ہوتے ہیں نیٹ پہ آج کل ہرچ چیز اویلیبل ہے وہ ضرور دیکھیں کیکہ پیسے آپ کو بات مہنگائی ہیں بلا مجھے پیسے آئے ہوں اور کھوی آپ کو وہاں رہ پر کر آپ کو شکریہ کھدا کام با کیا ہے کہ آپ کے دنیا سے مقابل کر دیں آپ کو جب سے مقابل کریں گا دیکھیں جاؤدین کماری کیمپس لفتم کیمپس میں نہیں جاؤدین کماری کیمپس وہاں پر اتنی زیادہ بھی jogar آپ پر سکتے ہیں اگر وہاں بھی نہیں کر سکتے میں دیکھ لیتی ہوں اگر کوئی پیشن کو کنسیشن دے ہی دیکھتے ہیں بلوشن جمال کے اندر بلوشن میں ہے اور 03453796189 یہ میرا نمبر ہے آپ اس پر پوائنمٹ کیلئے سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اور باقی ایسا دیکھیں آپ سے بھی داکٹر پاک جائیں اتنے ہیں سخت بھی داکٹرز نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو کوئی کنسیشن نہ دیں یا فیس تم نہ کریں اگر ہاؤسپٹل نہیں کرتا تو ہم جہاں پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں تو ڈاکٹر مہا پر کچھ نہ کچھ آپ کو کنسیشن کر دیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اور میں تو ہمیشہ کر لیتا ہوں کیونکہ مینٹل ہیلک ہے ایسی چیز ہے جس میں اس کے لیے بہت امپورٹن ہے کہ آپ کوئی بھی زندگی کے کام کریں کچھ بھی آپ کو اچھی ماں بننا ہے اچھی وائف بننا ہے بہن بننا ہے جوب کرنی ہے گھر کے کام کرنے ہیں جب تک آپ مینٹل ہیلکی نہیں ہوں گے آپ کوئی کام پروپر نہیں کرسکو آپ برطن جو رہے ہیں دماغ میں ایک سوچ چل رہے ہیں غصہ آرہے آپ کو ٹھیک ہے کپٹے دول رہے ہیں غصہ میں کام ہو رہے ہیں موڈ آپ کو آف ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہے ہیں لیکن بچے آپ سے پوچھیں کیوں آپ کو موڈ آف ہے کیوں 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 پتہ چل رہے ہیں ہمارے دماغ میں سوچی جو چل رہے ہیں بات کر چل رہے ہیں کپٹا بھی خانہ بنائے ہیں ہمارے دی کام کرے ہیں ڈالے ہیں ٹھیک ہے سوچی رہے ہیں سے آپ کو کام کرے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ کیا ہے نیر ہے ٹھیک ہے چینلیز کر رہے ہیں ابھیذا آپ بے کے دل میں ہم ٹوٹمنٹ کیا حوالی حقہ کیس طرح سے آپ کو یہاں بتاؤ کہ تھیرپی muy جسے ایک طرح سے آپ کام کر رہے ہیں اپنی اپنی نیگٹیف ایموشن کو چینلیزی کرنا ہے نا کیونکہ کسی سے لڑ لوں نا کسی کو کسی کو کسی کو کسی کو کسی کو کھاموش ہون رہی ہونکہ کام کر رہی ہونکہ لیکن تیل بھی میں اپنے اندر سے پریس کیا ہوا ہے اس کو پوزیوٹیبلی چینلیز ہونا ہے ڈرائن کرنا بہت اچھی چیز ہے کلرز کے ساتھ کلے لیے چیز ہے یہ ضروری رہی ہے کہ بچے رہی ہیں ہم یا میں درائن کیا کروں گی اپنے لیے کلرک لیے کلرک بکس ملتی ہیں کلر کی بکس ملتی ہیں جdim جانے cowsریا خاہ uhurmark ساکت AMY آپ نے اپنے جو نیگیٹیف فیلنگ ہیں آپ نے اس کو پوزیٹی بھی چاہتے ہیں آپ نے دیکھیں ہمیں کیسے دکھاتے ہیں مادوری ڈانس کرتے ہیں اس کا نکل رہا ہوتا ہے لڑکوں کے لیے ہمیں دکھایا جاتا ہے بھی سوسائٹی کیونڈ رول ہے چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنا اینگل کیسے ایکسپرس کرنے ہیں جی پنچنگ کرنی ہے اور ہمیں فائٹنگ کرنی ہے تو ہمیں نکل رہا ہے دیوال کو ناکر رہا ہے تو ہمارا اینگل اس میں نکل رہا ہے تو پوزیٹی بلی چینلائیز یہ وہ چیز ہے سب سے پر نمبر بان پر ہمارے فرنڈز آتے ہیں ہم نے اپنی امی سے کہہ لیا اپنے فرنڈ سے ڈسکس کر لیا چلو کتابے ہو گیا تو بات نکل لیا نہیں کر سکتے ڈائری لکھیں ٹھیکے سب سے اچھا ہے میں ڈائری لکھتی تھی میں اپنے نانا سے سیکھتی تھی اور بہت اچھا آپ اگر لکھیں گے آپ کچھ سوچیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ہسی بھی آئی گے اور مگا بھی آئے گا اچھا میں اس وقت تھا تو میں نے ایسے بھی آیا تھا یا میں پہلے ایسے کرتا تھا کرتی تھی اب مجھ بھی کیا چینج آیا آپ کو اپنا چینج خود ہی نظر آئے گا ٹھیک ہے کلرز کنے میوزک سنے آوٹنگ ضروری ضروری ایکسرسائز ایکسرسائز ووک ٹھیک ہے ووک مجھ بھی آئے گا اگر آپ پڑھیں تو مجھے اگر آپ پڑھیں تو مجھے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ بلکل جو بھی آگا سن رہے ہیں بلکل ریلیکس ہوکے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ کی جسم پہ کوئی سختی کوئی تناؤن نہیں ہونا چاہیے بلکل ریلیکس جہاں جیسے بیٹھے ہیں چاہے لیٹ سکتے ہیں تو لیٹ چاہے ٹھیک ہے اپنی آئیس کو پلوس کیجئے جسم کے کسی بھی حصے پہ سختی تناؤن نہیں ہونا چاہیے جسم کو سر سے لے کے پہ پر دل کو ڈھیلا اور پر سکون کر لیے گہری سانس لیں تھوڑی دیکھنے روکیے روکیے آہستہ آہستہ سانس کو باہر نکالیں محسوس کیجئے جیسے ہی تانس آب باہر نکالتے ہیں آپ کا جسم بہت خلقا اور ریلیکس ہوتا جائیں دوبارہ سانس لیں تھوڑی دیکھنے روکیے روکیے آہستہ آہستہ سانس کو باہر نکالیں feeling relaxed relax again گہری سانس لیں تھوڑی دیکھنے روکیے روکیے relax exhale feeling relaxed relax feel کیجئے آپ کے شوڑر بہت لائیٹ ہو گئے ہیں آپ کی باڈی سے جتنی بھی نیگروب انرجی ہے وہ سب آپ نے باڈی سے اپنے باہر نکال دی ہے فائف ٹائم آپ نے یہ کرنا ہے دیلی کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی سٹریس ہو یا نہ ہو جسے میں دل ہو منسٹریل پین ہو آپ یہ ایکسائز کر سکتے ہیں جن لوگوں کی امیجنیشن بہت اچھی ہے وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں صحیح کا مندر پر بیٹھا ہوں جو چیز آپ کو اچھی رکھتی ہے میں کسی گرین پاٹ نہیں ہوں اور اس وقت آپ بیٹھ کے سوچیں اور گہری ساس نے نوکیں آہتہ آہتہ کا ساس کو بہا لے پا لے جیسے ہی آپ اپنی باڈی کو اس چیز کا یوز ٹو کریں گے آپ کی باڈی پہ گھسے کی اگر ہم گھسے میں ہوتے ہیں ہمارے جسے میں در شروع ہو جاتا ہے کلی نہ کئی باڈی کے پار اس کے پہ جاتے ہیں اسٹریس لیتے ہیں ترمیداد ہوتا ہے شولڈر اس پہ پہ جاتے ہیں اگزام کا سٹریس ہے ہاتھ بھاک ہو جاتا ہے ہم آنسا رائے نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹریس میں واک کرتے ہیں پڑلیوں میں در شروع ہو جاتا ہے دیپ ریت ایکسائز کریں گے یہ چیزیں آپ کی ریلیکس ہونا شروع ہوں گی باڈی ریلیکس ہوگی مائن ریلیکس ہوگا آپ اچھا پیٹھ کریں گے بیری پیٹھ فل ای تک میں تو آپ کی باتوں سے ہی جو انا میں سارے سٹریس سے دار سارے 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 میں تو آپ جانتے ہیں سارے 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 پیدا دیپ ریلیکس ہوگی مائن صرف ریلیکس ہوگی تمہاراں مجھے اس کے لئے ایک سٹرس کے س limber چھتے ہیں اس درس میں نے کہا کہ آپ کو یہ بcuz کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر وقت میں ذمہاں بھی ریکس نہیں ہلا تو جائیں گے لیکن جب آپ کو ایکسرائیز بتائی ہیں یہ ایکسرائیز ہے صبح و دوہ ہے شام 3 고�ی اٹھائیں جب آپ نے سٹرس کے نام پر کرسکتے ہیں نطبقی سے انٹرس کے سپنے کی ایکسرائیز سٹرس کے لئے ایک سٹنگ میں آپ پانچ دفہ گئی ساں لیں پانچ دفا روکیں پانچ سے چھہ دفا ہم کر سکتے ہیں نورمالی ہم جو بریت کرتے ہیں تو نورمالی ایک نورمال اوکسیجن ہمارے بلڈ میں سرکولیٹ کرتا ہے لیکن جب ہم بھی بریت کرتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ اوکسیجن ہمارے بلڈ میں جاتا ہے بلڈ سے سرکولیٹ ہوتا ہوا برین میں جاتا ہے جتنے بھی ٹوکسیٹی ہے جو نیگٹیف چیز ہیں وہ سب ہم ریلیز کر دیتے ہیں وہ سب باہر نکل آتی ہے باڈی سے تو باڈی ریلیکس ہونا سیکھتی ہے تو ہمیں اپنی باڈی کو ٹیون کرنا پڑے گا اپنے مائنڈ کو ٹیون کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو ریلیکس کہتے کرنا ہے تو ہم یہ کھائیں گے یہ کریں گے یہ نیچرل آپ کی اسٹریٹیجی اور نیچرل کوپنگ سکیل ہیں جب جن لوگوں جو لوگ ان چیزوں سے بھی ریلیکس نہیں ہوتے تو یہ سمیئن کہ انہیں پروپیشنل ڈائیرنز کے ضرورت ہے کہ اب کیا مسئلہ ہے وہ نیچرل چیزوں سے ٹھیک نائی نہیں ہوتے دلکل دیکھنکے سو مچ ڈاکٹر پیرت ہمیں اتنی پیاری آپ کی باتیں تھیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج تو میرے خیال میں لاکھوں لوگوں کی تھیرپی آپ نے ایک آواز اپنی آواز کے ذریعے تھے سو مچ پر کامک اور ہمیں ضرور آئیے گا ہماری شروع اس میں پارا بھی کیسے نگا آپ کو شوقتے آ کے ریڈیو کی اپاریت پہ کچھ گئی ریڈیو کو سبے امپورٹنٹ ٹول ہے اوہرینس کا کہ چاہے ہم دینے آن کرے